اور اب وقت ہوا ہے وقار زکا کے ڈیر کا گمزور دل حضرات اس ڈیر کو نہ دیکھیں اس خطرنا دیر کے لیے ایکسپرٹس کہتے ہیں اس دفعہ جو وقار زکا نے ڈیمانڈ کی ہے وہ دو ہزار آٹھ میں کسی صاحب نے کی تھی اس کے بعد کسی نے نہ اس کو کرنے کی کوشش کی ہے اور میری رسرچ کے مطابق جتنے لوگوں نے اس کو اٹمٹ کیا ہے یا تو وہ بہت سیریس انجرڈ ہوئے ہیں یا پھر ہم کی موت ہوئے ہیں اس دفعہ جو ڈیمانڈ وقار نے مجھے کی تھی وہ مجھے ارینج کرنے میں بھی میرے اچھے خاصے بندے زخمی ہوئے تھے کیونکہ اس کو ارینج کرنا بہت زارہ مشکل ہوتا ہے جب اس نے مجھے بتایا تو میں نے اس کو پھر سمجھایا مگر یہ نہیں مانا جس کے لئے سے پھر میں نے کراچی یونیورسٹی کے زولیجی ڈیمارٹمنٹ سے بات کی کہ یہ کرنا مناسب ہے انہوں نے بھی مجھے سختی سے مانا کر دیا کیونکہ جس چیز کے ساتھ وقار ڈیئر کرنا جا رہا ہے یہ اگر گھوڑے کو بھی ڈنک مار دیا تو گھوڑا چھے سیکنڈ میں مر جاتا ہے مگر یہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں یہ چالیس اسکورپینز کے ساتھ وقار کا مقابلہ ایک ایسے ڈیت سٹوکر سے ہے جس کا سہر کوکر سے چار گنات زیادہ خطنا ہے وقار زکا زندہ سکورپینز کو اپنے موں کے اندر رکھنے کی کوشش کرے گا چیلنگ یہ تھا کہ چالیس اسکورپینز ان کو اپنے موں کے اوپر رکھ رہے تھے اب مسئلہ یہ تھا کہ موں میں رکھنے کا مطلب اوپر سے جب اسکورپینز کا دباؤ آیا گا اور موں میں بھی جانے تھے کوئی زبان پر گھاڑ لیتا اپنے سنا ہوگا کہ لوگ موت کے موں میں جلے گئے لیکن یہاں وقار زکا موت کو اپنے موں میں رکھے گا I am responsible for all my actions جس دن لکھی ہے اسی دن موت آتی ہے لیکن جس دن نہیں لکھی اس دن اگر موت خود بھی چل کر آپ کے موہ میں آئے تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگا سکتی